ہلو ایوریون ایچ پی جی کے سیریز میں آج ہم ایک اور نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بریٹش کنٹانمنٹس ان ہیمارچل پردیش ہیمارچل پردیش میں کنٹانمنٹس یعنی چھاونیوں کا اتحاس لگ بگ دو سو سال پرانا ہے اس سے پہلے کہ ہم چھاونیوں کے بارے میں کچھ اور زیادہ ڈسکس کریں پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بریٹیشرز ہیمارچل پردیش میں ان کا انٹرفیرنس کس طریقے سے شروع ہا اور وہ کس طریقے سے ہمارچل پردیش میں آئے ہیں بریٹیشرز لگ بگ 19 سنچوری کی شروعات میں ہی ہمارچل پردیش میں ان کا جو انٹرفیرنس تھا وہ شروع ہو چکا تھا حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹ انٹرفیرنس نہیں کیا ہمارلین سٹیٹس جو تھے جتنے بھی ہمارلین سٹیٹس تھے ان کے رولر کے ساتھ اس کا ایک مین ریزن یہ بھی تھا کیونکہ اس سمائے پہ سکھ ایمپائر راجہ رنجیت سنگھ کے انڈر کافی سٹرونگ تھا اور وہ کافی سٹرونگلی آگے بڑھ رہا تھا اور ایر دی سیم ٹائم گرخاز جو تھے انہوں نے بھی سرمور کی طرف سے اٹیک کرنا شروع کیا اور لگ بگ لگ بگ اٹھارہ سو چھے ایسوی تک وہ کانگڑا تک پہنچ چکے تھے کانگڑا فورٹ پہ انہوں نے ادھیکار کر لیا تھا حالانکہ بعد میں راجہ رنجیت سنگھ نے اٹھارہ سو نو ایسوی میں کانگڑا فورٹ کو لے لیا تھا جس کی وجہ سے گرخاز کو تھوڑا سا ریٹریٹ ہونا پڑا تھا وہ بعد میں جو امر سنگھ تھا پاتے وہ جو ارکی فورٹ ہے وہاں پہ آکے رہنے لگے مین ریزن یہی تھا کہ ایک تو بریٹیشرز ڈائریکٹ کانفلیکٹ میں نہیں جانا چاہ رہے تھے اس سمائے پہ سکھوں کے ساتھ تو انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا اس چیز وہاں پہ انٹرفیرنس کرنے کے لیے ہمالین سٹیٹس میں وہ موقع انہیں اٹھارہ سو تیرہ ایسوی میں مل گیا جب ہمالین سٹیٹس کے کچھ ایک جو رولرز تھے وہ بریٹی سرکار کے پاس گئے ان سے ساہتہ مانگی گرخاز کے اگینسٹ تو وہ ایک بریٹیشرز کے لیے کافی امپورٹنٹ کافی امپورٹنٹ ایک بریک تھوڑ رہا انہوں نے اس سمیں پھر وہاں پہ گرخاز کے اگینسٹ جو ہے وار اپنی شروع کر دی اور اٹھارہ سو تیرہ چودہ ایسوی میں جو انگلو گرخہ وار ہوئی تھی وہ ایٹین ففٹین میں ٹریٹی آف سگولائی کے ساتھ کنکلوڈ ہو گئی جس میں گرخاز کو ریٹریٹ ہونا پڑا پورا کا پورا ہمالین ریجن کو چھوڑ کے ہمارچر پردیش میں ہمالین ریجن کو ان کو چھوڑ کے جانا پڑا اور وہ دوبارہ جو بریٹیش ایکسپنشن یہاں پہ ہوا اور اسی سمیں پہ انہوں نے وہاں پہ اپنی جو پہلی انٹونمنٹ تھی اٹھارہ سو پندرہ ایسوی میں وہ اسٹیبلش کی انٹونمنٹ اسٹیبلش کرنے کا ان کا جو مقصد تھا وہ ٹو فولڈ ان کا میننگ تھا کیونکہ اس کے دو پرپس سالو ہو رہے تھے فرسٹ ایک تو ان کی جو آرمیز تھی ان کے آفیسرز تھے ان کو ایک اپنی ہوم ٹاؤن جیسا انوائرمنٹ ملتا تھا ہیمارچل پردیش میں سیکنڈ سکھوں کے ساتھ کانفلیکٹ ان کا ہونا تھا سکھوں کے ساتھ کافی کانفلیکٹ ہوئے اور اس سمیں پہ جو یہ کینٹونمنٹ سی یہ کافی زیادہ ہیلپپول رہی بریٹیش گورنمنٹس کے لیے تو مین ریزن ان کینٹونمنٹس کو اسٹیبلش کرنے کا یہی تھا اور اسی پرپس سے جو سب سے پہلی کینٹونمنٹ اسٹیبلش ہوئی تھی ایمارچل پردیش میں وہ 1815 ایسوی میں ہی ہو گئی تھی وہ سباتھو کانٹونمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اور سباتھو کانٹونمنٹ جو تھی وہ سر ڈی آکٹورنلی نے جب گورکہ کیمپین کو ختم کیا تھا اس کے بعد ہی یہ ڈائریکٹلی اسٹیبلش کر دی گئی تھی اور یہ نسیری بٹیلین کا ہیڈکوارٹر بنایا گیا تھا جو کہ گورکہ ٹروپس کو اکٹھا جو اس کے بچے وے گورکہ ٹروپس ڈرکھا ٹرننگ سینٹر ہے وہ لوکیٹڈ ہے اور ویر یودہ دوار جو ان کا ایک ادھخوشہ ہے وہ آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں وہ جگہ جگہ وہاں پہ لکھا ہے اور اسے کانٹونمنٹ ایکٹ 2006 کے انڈر اسے کٹیگری 3 کانٹونمنٹ کا درجہ دیا گیا ہے اور اگر ہم اس کے نام کی بات کریں تو اس کے جو نام کو لے کے ہیں وہ کافی ساری الگ الگ دھارنائیں ہیں جو پہلی ایک پاپولر ایک دھارنہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہا بھارتہ کے دنوں کے سمیہ پہ جو کنگ سبحو تھے جو کنندہ کینگڈم کے راجہ تھے کنگ سبحو ان کے نام پہ یہ پڑا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو اپنی کیپٹل بنایا تھا تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے اسے سبحاتو کا سبحاتو کا نام سے جانا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو گرکھالی گوورنر ہے اس کا یہ اس کا ہوم اس کا ریزیڈنس تھا اور اس کو سبحاتو بولا جاتا تھا اسی وجہ سے اس کا نام جو بگڑ گر آگے سبحاتو رکھا گیا اور ایک جو تھرڈ کلیم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوکل سینگ میں جو لوکل لینگویج ہے اس میں سبحاتھور جو ہے وہ ایک بریک فرسٹ کو بولا جاتا ہے جب یہاں کے لوگ آس پاس کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ جب بھی شملہ کو آتے تھے باتو کا نام دیا گیا اور اس کے بعد جو سیکنڈ کنٹونمنٹ ہمہاچر پردیش میں اسٹیبلش کی گئی وہ اس کے نیربائی ہی تھی ساتھ والی پہاڑی پہ ہے وہ کسولی کنٹونمنٹ ہے وہ ایٹین فورٹی ٹو میں بنائی گئی تھی اور یہاں اسی پہاڑی پہ جو ہے سینٹر ریسرچ انسٹیوٹ جو آج ہم جسے سی آر آئی کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ اسے جب وہ اوریجنلی اسٹیبلش کیا گیا تھا وہ پاسچر انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا تھا یہ نائنٹین زیرو فور میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اور اس کے جو فرس ڈیریکٹر تھے وہ سر ڈیویڈ سیمپل تھے یہاں پہ جو کام ہوتا تھا وہ ایمونالوجی اور وائرولوجیکل ریسرچ پہ یہاں پہ کام کیا جاتا تھا اور آج کے سمیہ میں سی آر آئی ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن کی کلابوریٹنگ سینٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے یہ پولیو میزلز اور ڈی پیٹی گروپ آف ویکسینز جو بھی رہتی ہیں ان سب کے جو ویکسینز ہیں ان کو بنانے کا کام یہاں پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے ٹورسٹ اٹریکشن کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ان میں اسے ایک 1923 کا بابٹس چرچ ہے جو صدر بازار میں لوکیٹڈ ہے حالانکہ چرچ یہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے 2008 میں وہاں پہ کافی میجر فائر ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ پورا اس کی جو انٹرنل فرنیشنگ ہے وہ پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے ایک کرائیس چرچ ہے وہاں پہ جس کا inauguration جو 24 جولائی 1853 کو ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک ہندو شرائن ہے کرشن بھون مندر یہ بندل آب دا ٹاؤن میں ہے اور یہ لارڈ کرشنا کو ڈیڈیکیٹی ٹیمپل ہے اس میں ایک کافی خود صورت مشرن دیکھا جاتا ہے اور یہ 1926 میں ہی بنایا گیا تھا اس وجہ سے جو یہ آرکی ٹیٹیکچر ہے وہ اس طریقے کا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ کافی فیمز ہے لارن سکول یہ کسولی میں ہی ستھیت ہے اور سے پرانی سکوچ وکسی کی ڈسٹلری ہے اور اسے مہن میکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں پہ کسولی کلب ہے جو 1880 میں جس کی نیز دکھی گئی تھی اور یہاں کے لوکل جو سیویلینز تھے انہوں نے اس کو بنایا تھا اپنے پرپس کے لیے وہ وہ ہے اس مندر کو جنتر منتر یا چھو منتر مہادی تیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور شہرہ اور شیوراتری کے سمیہ پہ یہاں پہ کافی بڑا فیسٹیول آرگینائز کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کے علاوہ جو جس چیز کے لیے یہ فیمس ہے وہ ہے منکی پوائنٹ یہ ایئر فورس سٹیشن ہے ایئر فورس سٹیشن کے انڈر آتا ہے منکی پوائنٹ اور اس چیز جو سب سے امپورٹن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے پورا چندی گھر ہے آپ پلین سے شروع ہو جاتے چندی گھر دیکھ سکتے ایک ایر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بارے میں بھی کافی رامائن میں دیکھنے کو ملتا ہے بولا جاتا ہے کہ جب ہنومان سنجیونی بوٹی لانے گئے تھے ہیمالیاز کے لئے اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کا ایک پیر اس پہاڑی کے اوپر لگا تھا اسی وجہ سے اس کا منکی پوئنٹ کا نام بھی دیا گیا ہے اور پرانے سمیہ میں اگر ہم بات کریں یہ کونسے سٹیٹ کے انڈر آتا تھا تو یہ محلوک کے انڈر آتا تھا اس کی جو نیو تھی وہ 113 اسوی میں رکھی گئی تھی یہ پلیس کافی سارے پرومیننٹ پرسنیلیٹی سے بھی لنکڈ آتھر ہیں یہ بھی کسولی میں ہی ان کا جنم ہوا تھا اور خوشون سنگھ ان کی جو ورکس ہیں ان میں کافی سارا دیکھنے کو ملتا ہے کسولی اس میں چھاب دیکھنے کو ملتی ہے وہ پار ٹائم ریزیڈنٹ تھے علانکہ وہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور اب ان کے نام یہاں پہ خوشون سنگ لیٹری فیسٹیول کا یوجن کیا جاتا اور یہ 2012 کے بعد یہ ریگولر ہو رہا ہے ایک اور نام اس جگہ سے جڑا ہے وہ ہے ناتورام گوڈ سے جس کے اوپر مہاتمہ گاندی کی ہتیا کا اروپ لگا تھا اسے بھی کسولی کی جیل میں رکھا گیا میں جتو کنٹونمنٹ کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اور اسے 2006 میں سٹیٹیوڈی باڈی بنا دیا گیا کنٹونمنٹ 2006 کے اندر پھر آتا ہے ڈگشائی کنٹونمنٹ ڈگشائی کنٹونمنٹ کو اسٹیابی کیا گیا تھا 1847 میں یہ پانچ جو لوکل بیلیجز تھے ان کو ملا کے بنایا گیا تھا اور جو پانچ ویلیجز تھے وہ ڈابی بٹی آلہ چناوار جواگ اور ڈگشائی تھے جس کے پارے میں بولا جاتا ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ آیا ہے داگے شاہی سے مغل ٹائم پہ داگے شاہی ایک رویل مارک ہوتا تھا جسے کرمینلز کے ماتھے پہ لگایا جاتا تھا اور انہیں بعد میں یہاں ڈگشائی ویلیج کو بھیج دیا جاتا تھا اور یہاں پہ بریٹیش نے سینیٹوریم بھی بنایا تھا ٹیوبر کلاوسز پیشنٹ کے لئے اور ڈگشائی میں ایک جیل بھی ہے جس کا نرمان 1849 میں ہوا تھا حالانکہ یہ جیل نہیں رہی ہے یہ جنئر انجینئر کا آفیس کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے اور ملٹری انجینئر سرویس کے گو ڈاؤن کی طرح بھی اس کا یوز کیا جا رہا ہے بٹ یہ جیل کافی ایمپورٹنٹ رہی ہے اپنے سمیہ میں یہ جیل کافی ہائیلائٹیڈ رہی ہے یہاں پہ آئیرش فریڈم فائٹرز کانگڑا میں ہے اس سے پہلے اسے مجیتھا ویلیج کے نام سے جانا جاتا تھا اب یہ ہیڈ کوٹر ہے نائن کافی آف انڈیان آمی کا یہ ایک طریقے سے بریٹیش نے اس کو پرزنر آر وار کیمپ کے روپ میں یوز کیا تھا اور یہاں پہ فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم پہ جرمن سولجرز کو رکھا گیا تھا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ یہاں پر اٹیلین سولجرز کو رکھا گیا تھا بکھلو کنٹونمنٹ بکھلو یا بلون یعنی جو ڈالوزی میں ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ جو ہیں وہ آمنے ساتھ کنٹونمنٹ کے روپ میں اسے وکھس کیا گیا تھا شروع میں اور یہاں پہ جو اس کے نیر بائی جو فیموس پلیس ہیں وہ لوکیشور مندر ہے لوکیشور مندر جو 1947 میں اس کا ادھگھاٹن کیا گیا تھا اور یہ اگم گورنگ جو تھے اس کے آرکیٹیکچر تھے انہوں نے اس سے اس کو دیزائن کیا ہے اور اس کی ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے یہاں پہ ایک پلیٹ ہے جس پہ ورلڈ وار ٹو میں جو بھی لوگ مارے گئے تھے ان سب لوگوں کے اس پہ نام لکھے گئے ہیں دھلوزی کنٹونمنٹ دھلوزی یعنی بلون بھی اسے بولا جاتا یہ فرسٹ اس کا جو سروی تو 1853 میں ہوا تھا اور 1866 میں جب بخلو کنٹونمنٹ کو ایکوائر کیا گیا تھا اسی سمیہ بھی اس کو بھی ایکوائر کیا گیا اور 1868 میں یہاں پہ بریٹش ٹروپس جو ہے وہ انٹر ہوئے تھے اور 1954 میں فرس ٹائم پہ جو حال نال آئے تھے اس کے آس پاس بھی کافی سارے فیمس چرچز ہیں جو مینلی یہاں پہ چار چرچز ہیں ان میں جو سب سے فیمس ہے وہ سینٹ انڈریوس چرچ ہے اور سینٹ پیٹر چرچ ہے یہ تھی کنٹونمنٹ کے بارے میں جو کنٹونمنٹ ہمارچل پردیش میں ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں یہ تھی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تینک تینک گائز